بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں کہ سب دوست کیریس ہوں گئے آج کی جنسی ویڈیو ہے کہ آپ کس طرح سبس چارے سے جان چھڑا سکتے ہیں اور اپنے جانور کو خوش چارے کے اوپر پال سکتے ہیں خوش چارے کے اوپر پالنے سے بہت سارے بینیفٹس ہیں ایک تو یہ ہے کہ سردیوں میں آپ کو پتا ہے کہ سبس چارے جانور کے لیے کتنا نقصان دے ہیں اس سے بمارییں وغیرہ بھی بہت زیادہ لگتی ہیں اور دوستہ یہ ہے کہ چارے کی بہت زیادہ ویسے بھی قلت ہوتی ہے جتنی سردی پڑتی ہے بھئی چارہ سرد جاتا ہے لیکن سبس چارے سے جسٹ جانور کا پیٹ بڑھتا ہے گروت وغیرہ نہیں کرتا تو آج کی ویڈیو خوش چارے کے اوپر ہے کہ کس طرح آپ اپنے اینیملز کو خوش چارے کے اوپر رکھ کے ان سے اچھی گروت اچھی بریڈ اور اچھی میٹ وغیرہ لے سکتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک ترکھی گا اور جو بھی چیزیں ویڈیو کے اندر نظر آنے والی ہیں جس میں ٹی ام آ رہا ہے مونگی کا کٹ ہے چینے کا کٹ ہے اور الحمدللہ لوسن کا تو آپ کو بتے یہ وہ بھی الحمدللہ ہم سیل کر رہے ہیں بڑی دیر سے تو لوسن آج کل کے موسم میں بہت زیادہ شارٹ ہوا ہوا ہے تو جو بھی چیز آپ پر چیز کرنا چاہیں گے آپ لوگوں کی سکرین پر نمبر چاہ رہا ہے اس پر ورسا بھی اور کال بھی ہے تو آپ میرے سے باقی کی ڈیٹیل ورسا پر یا کال پر لے سکتے ہیں تو چلیے میں اپنے جنور کی ریٹین آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں ان کو پورے دن میں کیا کیا چیزیں ڈالتا ہوں جی دوستو صبح گئے ٹائم میں اپنے جنور کی آپ کے ساتھ ریٹین شیئر کر رہا ہوں اور کیا کیا چیزیں میں ان کو دیتا ہوں سب سے پہلے جن سے ہے ہم اپنا پنجابی ٹی ایم آر اور یہ ماشاءاللہ الحمدللہ میری نیو پیکنگ ہے اور ڈسٹیبیشن کا بھی آغاز ہو چکے اور اس میں جو جو چیزیں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں الحمدللہ ہم وہ ساری چیزیں ایڈ کرتے ہیں جس میں لوسن گوارا جو مکی چوکر سویا بن کنولا رائس پولش اور ماشاءاللہ یہ ہماری تیس کے جگی پیکنگ ہے یہ میرا نمبر ہے نیچے لکھا ہوا ہے اور میں ابھی اپنے جنوں کو ڈال کے آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ جل سکے کہ ماشاءاللہ کتنے شوک سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے جی اور اس کی اگر سی پی کی بات کریں ماشاءاللہ اس میں سی پی ہے سولان سے ستاران لیکن ہم سولان کی آواز دیتے ہیں یہ دیکھیں اور ابھی آپ کے سامنے یہ ڈالوں گا چیز اور دیکھیں گا جنور کتنے شوک سے کھاتے ہیں اور یہ ہماری الحمدللہ نیو پیکنگ ہے پنجابی فیڈس ٹی ایم آر کی ابھی در سین دیکھیں در آئیے دیکھیں جنور کا صبح کا ابھی ناشتہ ان کو دینا ہے اور یہ دیکھیں ٹی ایم آر کی طرف کس طرح باگ رہے ہیں یہ اور ابھی میں ان کو ٹی ایم آر ڈالوں گا اور آپ دیکھیں گا آپ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ ٹی ایم آر کتنے شوک سے کھاتے ہیں یہ یہ دیکھیں جی ابھی میں نے رکھ دی ہے اور آپ ان کی ماشاءاللہ سپیڈ چیک کریں اور اس طرف میرے پاس مندر ہے اور ابھی باگ کی ڈیٹیل میں آپ کو دیتا ہوں یہ دیکھیں مندرہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ بڑے شوک سے کھاتے ہیں اب ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ صبح کی ریٹین ہے ان کی صبح فرس ٹیم میں ان کو یہ والی چیز دیتا ہوں ٹی ایم آر اور یہ چھوٹا مندرہ بھی یہ دوگلہ ہے وہ پیور ہے اور ابھی مقصد یہ تھا کہ بھئی جتنے بھی چھوٹے انیملز ہیں جس میں مندرہ چھترہ لیلہ کجلہ بکرییں وغیرہ بیڑے وغیرہ آتی ہیں ان سب کی ماشاءاللہ یہ خوراک ہے اور یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ دیکھ لیں اب کتنی سپیڈ سے یہ خاری ہیں اور یہ صبح فرس ٹیم کی خوراک ہے دوپیر کے اندر اس کی خوراک چینج ہوتی ہے اور آٹھ کے ٹائم سیم یہی خوراک ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو پوری ان کی روٹین دکھاؤں گا میں اپنے جنور کو کیا کیا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں جی ابھی موسم کی صورتحال ہوا بہت زیادہ چر رہی ہے دوپ ابھی نکلے رہی ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ سردیوں کے اندر جنور پانی بہت ہی کم پیتے ہیں تو یہ بالٹی بڑی بڑی ہے ابھی ان کے میں آگے رکھوں گا تو آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ یہ ساری بالٹی پی لیں گے تو ابھی میں بالٹی ان کے آگے رکھتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں شورت سو یہ دیکھیں جی ابھی بالٹی رکھنے کی دیر تھی ماشاءاللہ انہوں نے پانی پینا شروع کر دیئے اور ابھی اب تھوڑی دیر تک دیکھیں گے ماشاءاللہ یہ سارا پانی ختم ہو جائے گا یہ مارتا ہے اس وجہ سے میں نے اسے باندھا ہوا ہے مندرے کو اور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب لوگوں کا یہاں پہ سوال ہوگا کہ یار ٹی ایم آر جونسا ہے آپ کا پنجابی ٹی ایم آر یہ ایک جنور کو پورے دن میں کتنا ریکوارڈ ہے تو یار یہ نہ جنور کے وزن کے حساب سے ہوتا ہے اگر پچاس کلو کا جنور ہے تو وہ ڈیڑھ کلو کھائے گا پورے دن میں اب آپ پوچھیں گے ڈیڑھ کلو سے کیا ہے اس کا پیٹا بھر جائے گا تو یار جیسے ہم تھوڑا سے چاول پکاتے ہیں اور پکنے کے بعد بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ گلی کا صاحب ہے گلی پیٹ کے اندر جا کے کھل جاتی ہے اور اوپر سے جنور پانی پیتا ہے اور ماشاءاللہ ان کا پیٹا بھر جاتا ہے تو اب دیکھ لیجئے گا آپ اگر پچاس کلو کا جنور ہے تو ڈیڑھ کلو ایوریج ہے اس میں سے آپ تین پاؤ صبح کر دیں تین پاؤ شام کر دیں اور یہ بھی میں نے اس صبح مورننگ کی روٹین ہے اپنے جنور کو دوپیر کے ٹائم میں ان کو کچھ اور دیتا ہوں اور رات کے ٹائم اور وہ بھی ویڈیو دیکھئے گل اسی ویڈیو کے اندر وہ میں ایڈ کر دوں گا اور یہ ابھی دکھ آپ دیکھ سکتے ہیں جانو ماشاءاللہ پانی پی رہا ہے ان کی یہ ٹی ایم آل کھانے سے ماشاءاللہ جانو وہ پیاس لگتی ہے اور وہ پانی پیتا ہے سردیوں کے اندر بھی اچھا خاصا جی دوستو ابھی ہے ماشاءاللہ دوپیر کا ٹائم سب سے پہلے دوپیر کا ٹائم میں ان کو یہ چنے کا کٹ ہے اور یہ ہے مونگی کا بوسا یہ ڈالنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی سپیڈ اور اس میں ماشاءاللہ جو پروٹین لیول ہے اور جس مقدار سے یہ کھاتے ہیں ماشاءاللہ ابھی ان کو ڈالتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کو باقی کی ڈیٹیل اس کی دیتا ہوں دیکھیں کیسے پاگل ہوئی ابھی میں ان کو ڈالتا ہوں یہ دیکھیں یہ کھڑ لی اور یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی یہ ایسا ایسا ان کو خانہ شروع کریں گی یہ دیکھیں اس کی سپیڈ اور ابھی میں قریب سے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں کیا کہ چیزیں ہیڈ ہیں یہ دیکھیں اس میں یہاں پہ آپ کو چینے کا چھلکا ہے چینے کے پیسیز بھی ہیں چینے کی توڑی بھی آتی ہے اور بہت ہی لیول کی چیز ہے یہ یہ دیکھیں باقی آپ کی سامنے ہیں ان کی ماشاءاللہ سپیڈ چیک کریں اور ابھی وہ بردن خالی ہے اس میں میں مونگی کا بوسا ایڈ کروں گا اور باقی جو بھی چیزیں آپ کو میں اس وڈیو میں دکھا رہا ہوں یہ چیزیں آپ کو میرے سے مل جائیں گے جتنی بھی کوانٹیٹی میں آپ کو چاہیے ہو تو یہ مونگی یہ بوسا ہے اور یہ یہ دیکھیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ باقی اب کمانٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ اپنے جنوں کو اگر خوشک چارے پر رکھتے ہیں تو ان کو ماشاءاللہ ایک تو یہ ہے کہ سردی وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ سبس چارے سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے اس کو لے کے آنا پھر ان کو ڈالنا پھر وہ ویسٹ بھی کرتے ہیں اب یہ ان کو تھوڑا سا ڈالیں اور ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ہیں انہوں نے آدھے گھنٹے کے بعد اس کا صفایہ کر دینا اور ساتھ میں یہ پانی بھی پییں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ سردیوں میں لوگ جن سے ہیں سبس چارہ ڈالتے ہیں اپنے جنوروں کو تو اس سے تو ایک تو جنور اس سے سردی لگتی ہی لگتی ہے اور میرا اگر سیٹ اپ دیکھیں گے وہ سیمپل سا ہے بس رات کو آگے ان کے ترپال کر دیتا ہوں اور اگر آپ سوچیں کہ ہوا وغیرہ چلے اور ان کو ہوا بھی لگے تو اگر آپ کسی ٹھنڈے ہی علاقے میں ہوں تو آپ کی جنور کو ٹھنڈ لگ جائے گی لیکن الحمدللہ میرے جنور گرم خوراک کھاتے ہیں تو اس وجہ سے ماشاء اللہ ان کو ٹھنڈ وغیرہ نہیں لگتی اور یہ ہلتی رہتی ہیں بکی بھئی جس بھئی کو جو چیز چاہیے ہوگی آپ لوگوں کے سکرین کے اوپر نمبر چاہ رہا ہے اس پہ ورس اپ بھی اور کول بھی بکی ڈیٹیل آپ کو ورس اپ بھی اور کول پہ بھی مل جائے گی اور اگر اس کی پروٹین لیول کی بات کرے مونگی میں جن سے ہے یہ ساو سترہ مال ہے یہ آپ دیکھیں اور اس میں آٹھ سے دس پروٹین لیول ہے اور بکی ایدہ ٹیسٹ کروایا ہوا بھئی اس کا میں نے ٹھیک ہے اور جن سے چنے کا کٹ ہے اس لوگوں اس کا آپ لوگوں کو بھی پتا ہے بھئی یہ ریکھیں اس میں دیکھیں چنہ بھی آتا ہے اور چنے کی توڑی بھی ہے سارا کچھ ہی ہے بھئی اس کا مجھے ایسی ڈی سی بات بتاؤں اس کا میں نے ٹیسٹ نہیں کروایا ابھی لیکن الحمدللہ اس کا بھی پروٹین لیول اچھا ہوگا تو آئی ہاپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئے گے اگر پسند دیں تو اس سے شیئر کریں اور اگر چینل پہ نئے تو اسے سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بہل اگر اسے لازم دعائی گا ملتے ہو نیکس وڈیو میں اللہ حافظ